تو چلے شروعات کریں گے دیش بھر میں بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے پر جشن منایا جارہا ہے اسی کڑی میں رازدانی لکھنوں میں مکہ منتری یوگی عادتیناتھ نے ویدان سبا پر ترنگا فیر آیا اس دوران دونوں ڈیپٹی سی ایم کے شپرساد مورے اور برجیش پاٹک بھی موجود رہے اس افسر پر مکہ منتری یوگی عادتیناتھ نے اپنے سمبودن میں کہا کہ دیش آزادی کے 75 ورش پونڈ کر رہا ہے اسے احتیاسک افسر پر راشتر آزادی کا امرت محسطف منا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آزادی کا امرت محسطف 75 ورشوں کی وکاس یاترہ کے آتما ولوکن کے ساتھ ساتھ آگامی 25 ورش کے امرت کال کے میں بھی نئے بھارت کے نرمان کا افسر ہے پانچ دنوں سے بہن کارکرموں کے ساتھ جڑنے کا اثر ہم سب کو پڑاپت ہوا ہے گیارہ اگست سے سترہ اگست کے بیچ آیوجیت ہونے والے آزادی کے اس سبتہ میں آپ نے ان کارکرموں کو اولوکن کیا ہوگا ہر گھر تیرنگا کا کارکرم ہو یا کل بیبھا جن بیبھیس کا دیوست کے اوسر پر پورے دیش کے اندر مون مارچ کے مادیم سے اس تراستی کو سمن کرتے ہوئے آنے والے سمیں میں کبھی بھی اس پرکار کی تراستی کا سامنا مانوتا کو نہ کرنا پڑے اسے سمن کرتے ہوئے ہم لوگ کل بیبھا جن بیبھیس کا دیوست کے مون مارچ کے ساتھ جڑے تھے گھر تیرنگا نے دیش کے ایک سو پینتیس کروڑ لوگوں کو ایک سور کے ساتھ ایک بھارت سریشت بھارت کی ان پڑکلپناوں کو ساکار دکھاتا ہوا پورا بھارت اپنے آن بان اور سان کے پرتیق تیرنگا کو ہر گھر تک ہر سرکاری گہر سرکاری کارلیوں تک یوسائی پرتیشتانوں تک پہراتا وہاں بھی دکھائی دیا ہے آج ہم سب جب یہاں پر اتر پردیش کے اس مکھے سماروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس منچ پر سوطنترتا سنگرام سینانی بیرتا پروسکار سے علنگ کرت بھارت کے بیر سینک اور ان کے پریجن اور پتر پروسکاروں سے سمانک پردیش کی بھی بھوتیاں بھی بیٹھی ہیں جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سمانک کرنے کا صوبہ کے پرابط ہوا میں اس احسر پر ان سبھی بیر سینکوں کا سوطنترتا سنگرام سینانیوں کا پتر پروسکاروں سے سمانک پردیش کی بھوتیوں کا اس احسر پر امنندن کرتے ہوئے ان کے سوست اور بیر جیوی ہونے کی کامنا بھی کرتا ہوں واسطوں میں ہمیں اس آئیو جن پر گورب کی انبوتی کیوں نہ ہو یاد کریے بگت دھائی ورس کا وہ کال کھنڈ جب ہم لوگوں نے صدی کی سب سے بڑی مہاماری کا سامنا کیا پردہان منتری مہدی جی کے نترتوں نے پورے دیش نے جس جذبے کے ساتھ کرونا مہاماری کا سامنا کیا سب کی آسنگا اکتر پردیش پر تھی کیا ہوگا اکتر پردیش میں لیکن مجھے بسواز تھا اکتر پردیش کی جنتہ پر کہ اکتر پردیش کی جنتہ اکتر پردیش کے اندر آتما موساسن کا پریچہ دے کر کے اپنا پورا سیوگ ڈبل انجن سرکار کے کارکرموں کے ساتھ جوڑے گی اور آج وہ ہم سب کے سامنے پر ایک پرمان بھی ہے تو وہیں بسپا سپریمو مائیواتین دیشوازیوں کو سوطنطططہ دیوست کی بتائی دی ہے ساتھی انہوں نے سرکار کو کئی مددوں پر گیرا انہوں نے کہا کہ یہ موقع اپار خوشی کا ضرور ہے لیکن اگر دیش کی جنتہ مہنگائی اور گریبی سے ترست نہیں ہوتی تو آزاری کے جشت میں چار چار لگ جاتے بسپا مکھیلے میں جاری بیان میں مائیواتین نے کہا کہ بھارت کی سوطنطططہ کی پچھتر وی ورشگاٹ اپار خوشی کا موقع ضرور ہے لیکن اگر دیش کے ایک سو پچیس کروڑ آبادی مہنگائی گریبی بیروزگاری اور سکشہ اور سواس سے جڑی چنتہوں سے مکت ہوتی تو اس کے جشن میں چار چاند لگ جاتے مائیواتین نے کہا کہ ایسے موقع پر کھرچیلا پرچار کرنے کے نہیں بلکی جاتیوات اور سامپردائکتہ کے زہر دوئش کی راجنیتی اور پرچار کو تیاغ کر سہی نیت اور نیتی سے کام کرنے کا پرند لینے کی ضرورت ہے مہیواتین نے آگے کہا کہ سمیدان نرماتا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو بیٹکر کی دیش بکتی کی مہان سوچ اور سمجھ کے مطابق بھارتی یہ بنے جس میں کسی بھی ملاوٹ بناوٹ اور دکھاوٹ کی گنجائش نہ ہو اس سے دیش خود آگے بڑھ جائے گا تو چلی آگے بڑھیں گے اسی بیچے ایک بڑی خبر آگئی ہے آپ کو بتا رہیتے ہیں اس وقت کی بڑی جانکاری ساں آپ کو روب کرا دیتے ہیں آپ کو بتا رہیت کی تیرنگا یاترہ میں دو پکچوں میں بھاری بوال دیکھنے کو ملا آیا تو یہ بڑی جانکاری سنفتی دونوں پکچوں میں جم کر مار پیس ہوئی ہے پتراب کیا گیا ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر پتراب میں گاڑیا اور سکانے شتیگرد ہو گئی ہے فلال کئی لوگوں کو ایراسکس میں لیے جانے کی بھی خبر سامنے آئی ہے ویواد کرنے والا بتایا جارہا ہے اس کی سیچر موقع پر پولیس پوچی ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس تیتی پر نیل ترم پایا گیا ہے تو جہاں دیش ایک طرف آجانی کا عبرت مہت سب منا رہا ہے تو وہیں دوسری تصویر یہ بھی ہے کہ کچھ راجت تک لگاتا ہے اس طرح کی وارداتوں کو انجام دے رہے دیکھیں تصویریں سامنے آگئی ہیں شرطی گرست ہوئی ہیں اس خبر پر زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ لکھناؤں سے ہماری سامنے آتا انوپ کمار سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے اپڈیٹ کے ساتھ انوپ جس طریقے سے جہاں دیش ایک طرف آزابی کا پچھتر وامرت مہستم منا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف دو پکشوں میں مار پیٹ ہو گئی کیا کچھ وجہ رہی ہے اور پولیس کی طرف سے ابھی تک کیا کچھ کاروائی ہوئی ہے دیکھیں لکھناؤں کا آسکیانہ تھانا چھتر ہے جہاں پر ایک ترنگا یاترہ نکالی جا رہی تھی تو دوسرے طرف جو کچھ اراجک تک تو ماہول بگاڑنے کی فراک میں بیٹھے تھے وہی حال ہوا کہ میرے ٹھیک پیچھے یہاں سے ترنگا یاترہ نکل لہی تھی جب ترنگا یاترہ اس چھتر میں آتی اس کے بعد کچھ اراجک تک تو یہی پر آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد پتھراؤں شروع ہو گیا حالانکہ پولیس آنن پھانا نے ہاں پر پہنچی جب پولیس پہنچی تو حالانکہ جو اراجک تک جو لوگ تھے وہ کافی بڑی تعداد میں تھے اسی وجہ سے وہ پتھراؤں کرتے ہوئے دوسری طرف سے نکل گئے لیکن پتھراؤں کے ساتھ جو پورا مارکٹ ہے اس میں تھوڑی دیسہ جرور آئی ہے یہ بتایا جا رہا ہے اسثانی لوگوں نے بتایا کہ اراجک تکتوں کی سنکھا زیادہ تھی جس طرح سے گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی آگجنی کرنے کے کوشش کی حالانکہ وہ گاڑیاں پولیس نے آن سے ہٹا دی ہیں کچھ پتھراؤں کے تصبیریں بھی دکھائیں گے کہ جو ایٹے پتھر یہ پڑے ہیں یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ یہاں پر کیا معاملہ رہا ہوگا کس طرح سے لوگ آئے ہوں گے ہمارے ٹھیک بگل میں ایک مکان میں نیرمان ہو رہا ہے وہیں پر جو ایٹا پتھر ہے وہیں سے لوگوں نے اٹھایا ہے اٹھانے کے بعد ایک طرف سے پتھراؤ اچانک کر دینا اور پھر اس کے بعد کئی دکانوں میں بھی توڑ پھار ہو گئی ہے کئی لوگوں کو یہاں پر چھوٹے بھی آئی ہیں ایک جوئلرز کی دکان بتائی جا رہی ہو ٹھیک وہاں پر ہے وہاں پر زیادہ تر یہ بجانکاری ملی ہے کہ ان کے بورڈ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی دکانیں ہیں وہاں پر ان کے چھوٹ لگی ہیں ملی تھی کچھ لوگ ادھر سے آئے تھے کہ کیسے پتھراؤ ہوا اچانک کیسے ماہو بگڑ گیا یہی پہ ہوا تو سر جی کدھر سے وہ لوگ آراجک تو تو کدھر سے آئے تھے ایکچلی ہم لوگ یہیں کھڑے ہوئے تھے یہی پہ آئے تھے سارے بندے گلی سے آئے تھے اس طرف سے آئے تھے تو یہ جانکاری نہیں ملی اچانک کس طریقے سے آ کر کے اچانک حملہ کر دینا یعنی ان کی پہلے سے پلاننگ ہوگی یہ کہیں سے پلاننگ ہوگی سر پولیس کی چوک دکھ رہی یہاں پر کیونکہ پولیس جس طریقے سے ایک لگائی گئی تھی اتر پردیس میں چپے چپے پر نظر رہے گی راجک تک تو پر نظر رہے گی لیکن یہاں کچھ دکھ نہیں رہا ہے کچھ نہیں سر ایسا کچھ نہیں سمجھنا آیا پولیس آئی اس کے بعد میں لڑکے بھاگ گئے سارے پولیس کتنی دیر میں آئی یہاں پر سانتنگ ساتھ سے آٹھ میٹ کے اندر میں آ گئے تھی اچھا کچھ باجار یہاں پر جانکاری بلی بند ہو گیا تھا تھوڑا در گئے تھے لوگ لوگ ڈری جائیں گے نا جب ایسا ماحول ہوگا آپ بھائی صاحب بتائیے کہ کیا معاملہ تھا کس وجہ سے کدھر سے لوگ آئے اور چانک سب کچھ ایسا ہو گیا نہیں اس کو تو ہم نہیں بتا سکتے کدھر سے آئے اچانک ہی آکے ایسا پتھراؤں چالو ہو گیا اور پتھراؤں چالو ہونے کے وجہ سے یہ بھغددرو مچ گئی تو دکانوں میں بھی ٹوڑ پھوڑ ہوئی ہیں کیا نقصان ہوا ہے بلکل دکانوں میں گاڑیوں میں دکانوں میں پتھراؤں ہوا ہے جو گاڑیاں کھڑی تھی ان میں پتھراؤں ہوا ہے اس کی وجہ سے پورے بجاروں میں بھگدرو مچ گئیں جس کے کارن ساری دکانیں بند کر کے بھائنے کے وجہ سے یہ بھگڑtگاٹں مچ گئی گاڑیوں میں توڑ پاڑ ہوئی ہے جلا دی گئی ہے نہیں جلانے کی نہیں ہوئی یہ توڑ پاڑ ہوئی ہے جتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اس پر پتھرہ ہوئی ہے جس کے بعد گاڑیوں کے سید سے وہ گاڑیاں کافی ڈیمیج ہو گئی ہیں آپ تھے اس سمیں جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو یہ ماحول ہے یہاں کا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے لوگ آئے گلیوں سے لوگ ڈکل کے آئے اس کے بعد ایک تیرنگا یاترہ جو نکل لہا تھا اس پر دوسری طرف سے پتھراؤ جب ہوا پتھراؤ اتنا وگر تھا کہ پولیس بھی یہاں پر ایک دو لوگ تھے وہ روک نہیں پائے لیکن انوب جس طریقے سے آپ بھی تصویریں دکھا رہے ہیں اور تصویروں کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی پتھر لے کے سبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک طریقے سے اس کو پری پلینڈ کہا جا سکتا ہے پری پلینڈ طریقے سے اس طریقے کی واردات کو انجام دیا گیا ایسے میں پولیس کی طرف سے فیلال ابھی تک کیا کچھ کاروائی ہوئی ہے کیونکہ جانکاری یہ بھی ہے کہ اس کا مکہ آروپی ہسٹری شیٹر ہے دیکھیں پولیس اس معاملے کی جو چھانبین کر رہی ہے حالانکہ پولیس کی جانکاری کے مطابق پولیس کا معاملہ ہے اس معاملے پر ایف آئی آر درز کی جا رہی ہے آروپی ہوئے ان کو جل گرفتاری ہوگی ان کو بلکر بکسا نہیں جائے گا لیکن یہ جانکاری سوطر کھوالے سے یہ بھی مل رہی ہے جو اس پوری جو گھٹنا کا جو ماسٹر پلان تھا وہ آپسی رنجس بتائی جا رہی ہے جو ویکٹی نے پتھراؤ کرا ہے وہ ہسٹری شیٹر بتایا جا رہا ہے اس پہ کتنی سچائی ہے پولیس کی بیبیچرہ میں پتا لگے گا کہ ان کی منصہ کیا تھی کیا واقعی تیرنگا یاترہ پر حملہ ہوا ہے یا پھر ان کی پرانی رنجس تھی جو تیرنگا یاترہ جو لوگ نکال کے آ رہے تھے پھر اس کے بعد جو دکانوں پہ پسرا ہوا دکاندار کیوں ان کا نشانہ بن رہے تھے یہ سب تمام چیزوں پہلوں پر جانچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن فلحال یہاں پر سانتی کا واحول ہے لوگ اب دکانیں اپنی کھول چکے ہیں پولیس گست کر رہی ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کوشش کر رہی ہے کہ وہ راجک تک تو کون تھے جب وہ دیس میں جسن میں ڈوبا ہے ایسے میں وہ باہول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے بلکل چلے ٹھیک ہے نو بہت بہت شکریہ تمام جانکریہ ہماری ساتھ سجا کرنے کیلئے خبر پر نظر ضرور بنایا رکھے گا آگے بھی لگتر ہم لوگ آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے تو آپ کو بزا دیں کہ دیش اپنا آزادی کی پیچتر سال پورے ہونے پر جسن منا رہا ہے ہر طرف خوشیاں منائے جا رہی ہے سب ہی راجنیتاؤں نے اپنے اپنے آواز پر اور پارٹی کے کارکرموں کے تحت راشت دھج فیر آیا مکہ بنتری پشکر سنگھ دھامی نیت ہے کارکرم کے مطابق سرف پرتم سی ایم آواز پر راشت دھج فیر آیا اترکنڈ کی راجپال گرپریت سنگھ ویدہان سواد دیکش ریتو کھنڈوری کانگریس پردیش دیکش کرن مہارا کانگریس کے پور نتا پرتبکش پرتم سنگھ نے بھی تیرانگا فیر آیا ہے تو فیلال تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں چھے تصویر ہیں اپنے آپ میں بہت خاص تصویریں ہیں جہاں پر دیش بھاونا دیش کے پرتی جو پریم ہے وہ سبھی لوگوں کا یہاں پر دیکھ رہا ہے مکہ بنتری پشکر سنگھ دھامی نے بھی یہاں پر مکہ بنتری آواز پر جھنڈا فیر آیا ہے راجپال گرپریت سنگھ نے بھی جھنڈا فیر آیا تو آپ کو بتا دیں کانگریس پردیش شدکش کی طرف سے بھی جھنڈا فیر آیا ہے چلے خبروں میں آگے بڑھیں گے دیرادون کے راجبھون میں راجپال لیٹنینٹ جنرل گرمیت سنگھ نے دوہجہ روہن کر پردیش واسیوں کو سوطنت دیوست کی شب کاملائی دی ہے راجپال نے کہا کہ دیش آزادی کے پر چتر سال پورے کر چکا ہے آزادی کا عمرت مہت سب کے تحت لگاتر کئی کارکرم آئیوجت ہو رہے ہیں ایسے میں ہم سبھی وارتیوں کا کرتب میں بنتا ہے کہ ہم راشپال کی بات کرتے ہوئے دیش کے وکاس کے میں بھاگیداری ضرورت ہے تو فیلال ابھی کے لئے صرف اتنا ہے لیکن خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے ونیدی ہمارے ساتھ نمسکار